اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ یہ دو جملے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِبِينَ نمبر ایک ہر سوال کا جواب قرآن و حدیث میں موجود ہے اللہ رب العالمین فرمایا اس شخص سے اچھی دعوت اس کی بات اس کا قول اس شخص کے گفتار کردار اور دعوت سے اچھی بات اچھی دعوت کسی کے ہوئی نہیں سکتی جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں نمبر ایک مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ دعوت ہمیشہ کس کی لئے یہ ہو اللہ کی چٹ اور پٹ کا مسئلہ نہ ہو دوستے دعوت سے کس کی ہو دعوت وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ جس کی دعوت جو بلاتا ہو کس کی طرف نہ اپنے طرف نہ باپ دادا کی طرف نہ قوم اور ودن کی طرف ہمیشہ بلاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف آؤ اللہ والے بن جاؤ اللہ کو تسلیم کرلو اللہ کو قبول کرلو نمبر دو وَعَمِلَ صَالِحًا اللہ کی طرف بلاتا ہے اور عمل صالح بھی کرتا ہے اب عمل صالح کس کو کہتے ہیں قرآن سنت اور سلف کے اقوال ہم احسا کیا جائے تو عمل صالح کہتے ہیں جس میں تین چیزیں ہوں نمبر ایک ایمان ایمان نمبر دو اخلاص نمبر تین وہ عمل سنت رسول کے مطابق ہو گھو جا کے وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل صالح کرتا ہے عبادت تو اوپر والے کی کرتا ہے اور اوپر والے ہی کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور عبادت کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف بلاتا ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا اس سے اچھی دعوت کائنات میں کسی کی نہیں ہو سکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بلاتا ہے اینجا دعوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلمf